سلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد ادران ویلکم کرتا ہوں آپ کا ہماری چینل ٹاکنگ آف اسلام میں آج ایک اور بچوں کا کھلتا ایمان سلسلہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں جس میں ہمارے ساتھ ہیں چار بچے اور الحمدللہ عزوجل آج بھی ہم شہید کر بلا کی باتیں کریں گے اور جو بچے ہم نے تیار کی ہیں ان سے ہم کچھ سوالوں کے جوابات بھی لیں گے تو پہلے یعنی دو بچے بھی حاضر ہیں ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ عزوجل ہم ان سے انٹروڈکشن بھی لیتے ہیں کون ہے اور کیا نام ہے ان کا تو چلیے میں ان سے آپ سے بات بھی کروا لیتا ہوں اور یہ اپنا پتہ بھی بتا دیں گے کیا کرتے ہیں یہ لوگ تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں پھر ہمارا جو سلسلہ ہے اس کو بھی ہم شروع کر دیں السلام علیکم میرا نام محمد آیان ہے اور میں سیون سٹڈی میں پڑھتا ہوں السلام علیکم میرا نام ہے شدف فاتیما میں سیکنڈ کلاس میں پڑھتی ہوں جی ناظرین اب ہم نے دو بچوں کا تو نام جان لیا اب انشاءاللہ عزوجل تھوڑی دیر کے بعد دو بچے اور آ جائیں گے جن کے نام ہم جان لیں گے تو چلی میرا پہلا سوال محمد آیان سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عن کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے حضرت امام حسین تین سابان چار ہجری کو پیدا ہوئے اور حضرت امام حسن پندر رمجان چار تین ہجری کو پیدا ہوئے جی ناظرین حضرت امام حسین تین شابان المعزر چار ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور حضرت امام حسن پندرہ رمضان المبارک تین ہجری میں پیدا ہوئے تھے اب میرا دوسرا سوال صدف فاطمہ سے ہے کہ حضرت امام حسین جب کربلا کی جنگ میں گئے تو ان کے پاس جو تلوار تھی اس کا نام کیا تھا اور حضرت امام حسین کس کا امامہ پہن کر جنگ کربلا میں شامل ہوئے تھے حضرت امام حسین کے پاس جو تلوار تھی اس کا نام تھا جھول فکر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہن کر گئے تھے جی ناظرین ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کی جنگ کے لئے جا رہے تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین کو ایک بقصہ کھول کر انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار یعنی ظلفکار جس کا نام تھا وہ تلوار دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہن آیا اور ایک دوپٹہ بھی دیا تھا جو کہ ہماری ماں حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا جس کو پہن کر جس کو لے کر ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ میں گئے تھے اور انہوں نے اس جنگ کو فتح کیا اور آج اسلام ان کی وجہ سے زندہ ہے تو چلی اب میں آپ کو ملاتا ہوں دوسرے دو بچوں سے تو چلی اب ملتے ہیں دوسرے دو بچوں سے جی ناظرین اب ہمارے ساتھ دو بچے اور آ چکے چلی ان کا بھی ہم انٹرودکشن لے لیتے ہیں کون ہے اور کہاں سے میرا نام سالیہ اور میں ففٹ کلاس میں پڑھتی ہوں میرا نام جینو نابیدی ہے میں فرسٹ کلاس میں پڑھتا ہوں ناظرین ان دونوں کے ہم نے نام بھی جان لیے تو چلی میرا پہلا سوال جو ہے وہ سالحہ سے ہیں سالحہ آپ یہ بتائیں کہ سید اور علوی کسے کہتے ہیں سید کسے کہتے ہیں اور علوی کسے کہتے ہیں حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہوئی اور ان کی جو نسلے چلی ہوئے انہیں سید کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے وفات کے بعد جن عورتوں سے نکاح کیا ہے اور ان سے جو اولاد ہوئی انہیں علوی کہتے ہیں جی ناظرین اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سید کسے کہتے ہیں اور علوی کسے کہتے ہیں دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جو اولاد ہوئی یعنی امام حسن اور امام حسین سے جو نسلے چلی ہیں انہیں سید کہتے ہیں اور حضرت فاطمہ کی وسال کے بعد حضرت علی کرم اللہ عنہ وجہ کریم نے جن عورتوں سے نکاح کیا اور ان سے جو اولاد ہوئی انہیں علوی کہتے ہیں جیسے کہ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیویوں سے پیدا ہوئے تو انہیں علوی کہتے ہیں اس طریقے سے آج کے زمانے میں کافی لوگ علوی بھی ہیں اور سیدزادے بھی ملتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیدزادوں کی اطاعت کریں سیدزادوں کا عدب کریں جیسے ہی سیدزادے ملے ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹے سیدزادے تو ان کا احترام نہیں ہوتا نہیں بلکہ یہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہی ہیں یہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے عالمے سے ہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کا عدب و احترام کریں ہمیں چاہیے کہ ان کے اطاعت کریں تو سیدزادوں کی اطاعت یہی ہمیں سب سے آگے پہنچاتی ہیں آپ اگر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ سنیں گے تو پتا چلے گا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ آج اتنے بڑے ولی ہیں تو وہ کس طریقے سے بنے ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں وہ واقعہ تو کمنٹ کریں انشاءاللہ عز و جل اس کو میں وہ واقعہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیا جائے گا چلے میرا دوسرا جو سوال ہے وہ زین العابدین سے ہے کہ حضرت امام حسین کی جو نسل ہے وہ کس سے چلی ہیں اور حضرت فاطمہ کا لقب کون کون سا ہے تو چلی دو لقب ان کو میں نے بتایا تھے وہ انہوں نے یاد کر لیا تو چلی ہم وہ بھی سن لیتے ہیں حضرت جین عابدین سے چل حضرت فاطمہ کو بطور اور جیرہ کہا جاتا ہے جی ناظرین ہمیں پتا بھی چل گیا کہ حضرت امام حسین کی جو نسل ہے وہ حضرت زین العابدین سے چلی ہے حضرت زین العابدین یہ جنگ کربلہ میں تو موجود تھے لیکن یہ بیمار ہونے کی وجہ سے انہیں جنگ کربلہ میں نہیں بھیجا گیا تو حضرت امام حسین کی نسل ان سے ہی چلی ہے پھر انہیں قید کر دیا گیا یہ سب معاملات ہوئے اور حضرت فاطمہ تو زہرہ جن کا لقب بطول بھی ہے اور زہرہ بھی کہا جاتا ہے ان کو تو ہمیں یعنی جب بھی حضرت فاطمہ کا نام لے تو حضرت زہرہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرت بطول بھی کہہ سکتے ہیں حضرت فاطمہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ سب علقابات سے بھی ان کا نام لے اور ان کا وسیلہ دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرے کیونکہ یہ سنا ہے کتاب میں پڑا ہے کہ جب یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ کا صدقہ دے کر حضرت فاطمہ کا وسیلہ دے کر جو چیز مانگی جاتی ہے تو وہ رد نہیں ہوتی حضور کی بارگاہ سے وہ چیز مل ہی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائے کریں تو چلیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ وسلم تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آگے شیئر کریں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کون کر دیجئے تاکہ جو بھی بھی نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں